مارننگ سٹوڈینٹ سیونت کلاس دیکھئے سیونت کلاس ہم پڑھ رہے تھے توتے کی چالا کی جس کے اندر ایک عرب کا سودہ گھر ہوتا ہے وہ ہندوستان کا سفر کے لئے جاتا ہوتا ہے اور سب ہی سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کے لئے میں کیا توفہ لے کر ہم سب ہی اس کے نوکر وغیرہ سب اس کو اپنا اپنا توفے بتا دیتے ہیں پھر آخر میں وہ توتے سے پوچھتا ہے تو توتہ کہتا ہے کہ جب تم ہندوستان جاؤ اور میری قوم کے تمہیں لوگ ملے تو ان سے کہنا کہ میں انہیں سلام پہنچایا ہے اور ان سے کہہ دینا کہ میں قید میں ہوں تم لوگ آزاد ہو اور میں اگر اسی قید میں رہا تو ایک دن میں مر جاؤں گا یہاں تک اپنے پڑھ لیا تھا تو دیکھئے سودہ گھر توتے کا یہ میسیج لے کر ہندوستان کی سفر کے لئے روانہ ہو جاتا ہے پھر دیکھئے سودہ گھر نے توتے کی بات بھی لکھ لی کائے میں لکھتا ہے وہ ایک نوٹ بک لے لیتا ہے اور سب کی جو توفے مگاتے ہیں ان کی سب کی توفے بھی لکھ لیتا ہے اور توتے کی بات بھی لکھ لیتا ہے تو دیکھئے سودہ گھر نے توتے کی بات بھی لکھ لی کیا کہے رہے ہیں سودہ گھر نے توتے کی بات بھی لکھ لی جب وہ سپر کرتے کرتے ہندوستان کی سرحد میں پہنچا تو دیکھئے سودہ گھر نے توتے کی بات بھی لکھ لی جب وہ سپر کرتے کرتے ہندوستان کی سرحد میں پہنچا کیا کہے رہے ہیں جب وہ سپر کرتے کرتے ہندوستان کی سرحد میں پہنچا تو اسے توتوں کا ایک جھنڈ نظر آیا یعنی اس کو بہت سارے توتے ایک ساتھ نظر آئے تو دیکھئے اس نے اپنی سواری روکی اور توتے کا سلام پیغام پہنچایا دیکھئے تو اس کو سوداگر کو اپنے توتے کی بات یاد آگئی اس نے اپنی سواری محیط پر ہی روکی اور توتے کا سلام اور پیغام پہنچایا پیغام سنتے ہی ان توتوں میں سے ایک تھر تھر آ کر زمین پر گرہ اور تھنڈا ہو گیا اب دیکھئے جب توتوں کے جھنڈ تھے وہاں پر بہت سارے توتے تھے تو وہاں پر اس کو اپنے توتے کی بات یاد آگئی اور اس نے سوچا یہ رہا توتوں کا جھنڈ ہے تو میرے توتے کا میسیج بھی ان لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں تو اس نے توتے کا پیغام اور سلام ان توتوں کو سنایا تو جیسے ہی وہاں پر وہ پیغام سنایا تو ان توتوں میں سے ایک جو توتہ تھا تھر تھر آ کر زمین پر گر گیا اور تھنڈا ہو گیا تو سوداگر کو بہت افسوس ہوا یہ بات دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا کیا کہے رہے ہیں سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے یہ پیغام کیوں پہنچایا شاید یہ توتہ اس توتے کا عزیز تھا کیا کہے رہے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک توتہ جو ہوتا ہے اس میں سے تھنڈا ہو جاتا ہے تو سوداگر کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مجھے پیغامی تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا شاید جو توتہ گرا ہے وہ تھنڈا ہوا ہے یعنی کہ مر گیا ہے توتہ اس توتے کا شاید کوئی خاص عزیز ہوئے گا اس وجہ سے یہ تھنڈا ہو گیا اس لئے صدمے سے گر کر مر گیا اب دیکھئے اب وہ کیا کر سکتا تھا لیکن اب کیا ہوتا وہ کیا کر سکتا تھا بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی اس نے سواری آگے بڑھائی تو دیکھئے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب وہ بھی کیا کر سکتا تھا اس نے اپنی سواری آگے بڑھائی کچھ دنوں کے بعد سوداگر وطن لوٹا کچھ دنوں کے بعد سوداگر اپنا سفر پورا کھر کے اور واپس اپنے وطن عرب چلا گیا کچھ دنوں کے بعد سوداگر وطن لوٹا تو دیکھئے توتے نے اپنے تحفیق کی بارے میں پوچھا تو دیکھئے توتے نے کیا کہا توتے نے اپنے تحفیق کی بارے میں پوچھا کہ سوداگر سے پوچھا کہ آپ نے میرا میسیج میرے توتوں تک میرے گروہ تک پوچھایا میرے لوگوں تک پوچھایا جو میں نے آپ کو کہا تھا تو دیکھیں توتے نے اپنے توفے کے بارے میں پوچھا کہای کے بارے میں پوچھا کہ میرے لیے کیا توفہ لے کر آئے ہو کہ ان لوگوں نے میرے لیے کیا میسیج پوچھایا تو دیکھئے توتے نے اپنے توفے کے بارے میں پوچھا تو دیکھئے سوداگر نے کہا تو دیکھیں کیا کہے رہے ہیں سوداگر نے کہا سودھا کرنے کہا اس سلسلے میں مجھے بہت رنج ہوا کہ کہتے ہیں جیسے ہی توتے نے پوچھا کہ آپ نے میرا میسے پہنچایا میرے قوم کے لوگوں تک تو سودھا کرنے کہا ہاں ہاں میں نے آپ کا پیغام پہنچایا ہے اور جیسے ہی میں نے آپ کا پیغام پہنچایا مجھے اس پیغام پہنچانے پہ بہت رنج ہوا کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں مجھے بہت رنج ہوا اٹھانا پڑھا اور تمہاری بات کہہ کر میں بہت پشت آیا اس نے کہا کہ ہاں میں نے تمہارا میسیز تمہارے قوم کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے لیکن میں آپ کا پیغام پہنچانے کے بعد بہت زیادہ پچت آیا اٹھانا پڑھا اور تمہاری بات کہہ کر بہت پشت آیا آخر ایسی کونسی بات تھی اب دیکھئے وہ پوچھتا ہے صود اگر کس سے پوچھتا ہے توتے سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کونسی بات تھی تو تو پوچھتا ہے سودا گھر سے کہ ایسی کونسی بات ہو گئی تھی جس سے آپ کو صدمہ ہوا اور رنج اٹھانا پڑا اور آپ کو پشتانا بھی پڑا تو دیکھئے آخر ایسی کونسی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا تو تو کسی پوچھتا ہے سودا گھر سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کونسی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا کیا کہا جا گیا ہے آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا تو تی نہیں پوچھا کس سے پوچھا سوداگر سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جس سے آپ کو صدمہ اٹھانا پڑا تو دیکھئے سوداگر بولا پیڑ پر توتوں کا ایک جھن بیٹھا ہوا تھا یعنی کہ ایک پیڑ پر بہت ساری توتے بیٹھے ہوئے تھے کیا کہا سوداگر بولا پیڑ پر توتوں کا جھن بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی اب کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے اب کیا کہا انہوں نے سوداگر نے توتے سے کہا جیسے ہی میں نے تمہارا پیام پہنچایا کیا کہہ رہی ہیں جیسے ہی میں نے تمہارا سلام و پیام پہنچایا کیا کہہ رہی ہیں جیسے ہی میں نے تمہارا کیا کہا گیا ہے جیسے ہی میں نے تمہارا سلام و پیام پہنچایا ان میں سے کیا کہا گیا ہے ان میں سے بیچارے ایک توتی کا برا حال ہوا جیسے ہی میں نے تمہارا میسے ان توتوں کو سنایا ہے ایسے ہی ان توتوں میں سے ایک توتی کا بہت برا حال ہوا تو دیکھیں بیچارے ایک توتی کا برا حال ہوا تو دیکھیں کیا بتانا چاہ رہا ہے جیسے میں نے تمہارا پیغام پہنچایا بیچارے ایک توتی کا برا حال ہو گیا اس کا دل پھٹ گیا کیا کہے رہے ہیں تمہارا میں سے سن کے اس توتے کا دل پھٹ گیا وہ کپ کپا کر زمین پر گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا کیا کہا کہ جیسے ہی میں نے تمہارا پیغام پہنچایا ایک توتے کا دل پھڑ گیا تمہارا پیغام سنتے ہی ایک توتے کا دل پھڑ گیا اور وہ کپ کپ آ کر زمین پر گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے تمہارا میں سے پہنچایا اس میں سے ایک توتے کا دل پھڑ گیا اور وہ کپ کپ آ کر زمین پر گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا آپ دیکھیں سود آ کر کہ توتے نے جو یہ ماجرہ سنا آپ دیکھیں سود آ کر نے پوری بات کسے بتائی اپنے توتے کو بتائی آ کر کیونکہ توتے نے سوال کیا تھا اپنے میرا پیغام پہنچایا میرا پیغام پہنچایا پھر ان لوگوں نے کیا جواب کچھ دیا تو سود آ کر کو تو بتانا تھی ہی بات تو سود آ کر نے پوری بات بتا دی کہ بھئی دیکھو لوگوں نے کوئی میسیز وغیرہ تو تمہارے نہیں نہیں پہنچا لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے وہاں پہ جیسے ہی تمہارا پیغام پہنچایا ایسا وہاں پر ایسے حالات دیکھیں وہاں پہ میں نے تو دیکھیں سود آ کر کے توتے نے جو یہ ماجرہ سنا تو گو بھی اسی طرح کپ کپ آیا اور پنجرے میں گر پڑا اب دیکھیں کیا ہوا اب سود آ کر کے توتے نے جو یہ ماجرہ سنا اب کیا کہا گیا ہے سود آ کر کے توتے نے جو یہ ماجرہ سنا تو سود آ کر سنا تو وہ بھی اسی طرح کپ کپ آیا دیکھیں کیا بتایا تو وہ بھی اسی طرح کپ کپ آیا اور پنجرے میں گر پڑا تو دیکھئے سوداگر کا توتہ بھی ٹھیک اسی طرح جیسے وہاں پر وہ توتہ کپ کپ آیا تھا اور گر کر تھنڈا ہو گیا تھا مر گیا تھا اسی طریقے سے سوداگر نے جب توتے کو آ کر یہ پیغام پہنچایا تو سوداگر کا توتہ بھی اسی طرح کپ کپ آیا اور وہ بھی گر کر تھنڈا ہو گیا یعنی کہ مر گیا اب دیکھئے کپ کپ آیا اور پنجرے میں گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا تو دیکھئے سوداگر کا توتا بھی کیا ہو گیا ہے مر گیا ہے آپ دیکھئے آج اپن اتنا ہی دیکھیں گے اتنا ہی پڑھیں گے کہ کہانی بہت اچھی ہے سیوند کلاس آپ اسے پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے کیونکہ اس کہانی میں سے آپ کے سوال بنیں گے وہ آپ کے امتحان میں آئیں گے تو آپ خود پڑھیں آگی کی کہانی اپن کل دیکھتے ہیں آج اتنا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے